ہیلو میری فیس بک فیملی کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے فرینڈس اس منگلوار کا دن ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ ہنمانج کے نام پر بھوندی بنائی جائے اور میرا پیٹا تو بھوندی کو بہت ہی پسند کرتا ہے اگر ایسے بھی آپ اس کو جب آپ کا میٹھا کھانے کا من کرے تو آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور یہ بہت جلدی بھی بن جاتی ہے اس کے لئے میں نے ایک کٹوری بیسن لیا ہے جس کو اچھے طرح سے کھول لیا اس میں تھوڑا سا فود کلر لیا ہے اور تھوڑا سا اوہل ڈالا اور تھوڑا در کے لئے ہم اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا تھوڑا سا فول جائے گا اس کے بعد ہم نے ایک پینچ رہیں گے اس میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بھی ڈالیں گے بلکل جراسا ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے ایک پین چڑھایا ہے اور اس میں اس طرح سے اپنا جھان جلے گی اور تھوڑھے کر کے اس بوندی کو گرم تیل میں بلکل تیل بلکل گرم ہونا چاہیے آپ نے بلکل اس کو ہلانا نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کی چھوٹی چھوٹی بوندیاں اس کے اندر کر جائیں گی اور ان کو آپ گرم تیل میں ہی بنایایں کیونکہ تھنڈا تیل میں یہ سہینی بنیں گی اس طرح سے کر کر آپ نے دیکھیں چھوٹے چھوٹے سی بندیاں نکل جائیں گی جب یہ بندی تنگیار ہو جائے تو آپ ان کو حرام سے الگ سے جگہ سے نکال دیں گے دیکھیں اس طرح سے تل رکھیں اور جب یہ ہو جائیں تھوڑا سا لال سی ہو جائیں میں نے اس میں فوڈ کلر ڈالا ہے فوڈ کلر میں نے اسی میں ڈال دیا تھا آپ بعد میں چاشنی میں بھی ڈال سکتے ہیں اور ان کو بنانے کے بعد الگ سے نکال لیں گے اس کے بعد پھر میں نے ایک پین چڑھایا لے سکتے ہیں اگر آپ کی چاشنی گندی ہو رہی ہو تو تھوڑا سا اس میں دودھ ڈال کر اس کو نکال سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو بوندی ہم نے لی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور اس کو ایک دیڑ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ جب یہ بوندی پوری آپ کی چاشنی میں مکس ہو جائے گی آپ اس میں اگر آپ کے پاس مگج کے بیچ جو سکھر بوجی کے بیچ بولتے ہیں وہ ہوں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ کے پرشاد بودی تنگیار ہو جائے گی آپ اس کو جرور ٹرائے کیجئے گا پلیز فالو بھی کیجئے گا